اسلام علیکم ملکم اگین دو می چینل آپ سب لوگ کیسے ہیں ای ہوپ انشاءاللہ آپ سب لوگ فائن شائن ہوں گے تجے ڈاٹ کی سیل چل رہی ہے اس میں آپ کو اپ تو ففٹی پرسنٹ کا آف مل رہا ہے فلیٹ ٹوینٹی پرسنٹ ہے فلیٹ فورٹی ہے اور فلیٹ ففٹی پرسنٹ بھی ہے بہت ہی کم آرٹیکلز پر ہے سکرین پر جو ہیں میں نے منشن کرتی ہیں کچھ آرٹیکلز کی پرائسز اور موسٹلی آپ ویب سائٹ کی تو بھی ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اچھا سیکنلی یہ کہ کافی دن سے ان کی سیل چل رہی ہے تو بہت سارا جو ان کا سٹاک ہے وہ ری سٹاک بھی ہو رہا ہے کچھ ختم بھی ہو گیا ہے ٹوینٹی پرسنٹ جس پر فلیٹ ہے تو وہ آپ کو جو ان کا نیو ونٹر کا آئیور تھا اس پر اور دوسرے جو ان کے پرٹ ویئر میں ہیں ان پر مل رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے سکرینز پر ہے اس میں میں نے تمام کورپ کیے ہیں پرٹ آرٹیکلز کو جو مجھے پرسنلی اچھے لگے ہیں اور اس میں جو ان کی فیبرک کی سٹف کی کوالٹی ہے وہ مکس ہے اس میں آپ کو سب سے زیادہ جو ملتا ہے وہ خدر ہی ملے گا اور سنگل پیس شرٹس ہیں یہ ان کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں تقریباً پچیس اور ستائیسو کی رینج میں آپ کو سنگل پیس شرٹ مل رہی ہے ٹوینٹی پسنٹ آف کے ساتھ اور جو فلیٹ فورٹی پسنٹ آف کی شرٹس ہیں وہ ان کا تھوڑا سا پہلے والا ونٹر کا رائیول ہے اور کچھ تو اگر آپ کو یاد ہو تو لانسٹ ونٹر کی آرٹیکلز بھی انہوں نے اس سیل میں ایڈ کیے ہوئے ہیں تو جی یہ کرتہ بھی مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا شیورون سا اس کا پرنٹ تھا نیک لائن کی ڈیٹیلنگ مجھے اچھی لگ رہی تھی بڑی فیاری اور بڑی یونیک سی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے جے ڈارڈ کی جس طرح سے ایتنکس والوں کا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے کلچرل لک کے جو ڈیٹیلنگ اور ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ مجھے ذرا کافی اٹریکٹ لگتے ہیں اٹریکشن ہوتی ہے ان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یونیک سی سٹائل میں ہوتے ہیں بس بات یہی آرہی ہے کہ ان کا تھرو آوٹ ایک ہی سیکونس ہے شرٹس کا لائک کرتہ سٹائل شرٹس ہے اب کو نارملی سلیک سٹائل کی شرٹ جو ہے نا وہ نہیں ملے گی یہ جو شرٹ ہے یہ پیسٹل پرنٹ ہے اور اس کا جو ہے نا یہ پیپلم سٹائل کی شرٹ ہے جیسے کہ کارڈگن سٹائل ہوتی ہیں پیپلم سٹائل کی اور جناب یہ دیکھیں یہ بھی ٹوینٹی اور فورٹی کا مکس ہے اب ٹو فیفٹی کی ایک کارڈنگ یہ قدر کی شرٹس ہیں اور اچھا کومینیشن تھا اس کے بیج آف وائٹ کلر اور گرینش کا اس کی جو پرنٹنگ تھی نا پرنٹس بڑا پیارا سا تھا نارمل سے اس کے سائز تھا پرنٹ کا اور اس میں کافی سارے جو سائزز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اسمال اور میڈیم رہ گئے ہیں اور یہ بھی سارے کرتہ سٹائل ہے سنگل پیس میں یہ شرٹس ہیں جو ٹو پیس اور ٹری پیس ہیں جیڈ آٹ کے وہ کافی سارے سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور ان پر سیل بھی ابھی نہیں مل رہی بہت سارے سٹورز پر آپ کو میں بھی ہو سکتا ہے نہ ملے ہو سکتا ہے مل جائے کچھ ویب سائٹ پر بھی آویلیبل ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے تو یہ جو ان کا سیکنس ہے نا برینڈز کا اب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ سٹاپ کی آویلیبلیٹی ہوتی ہے سیم یہ بھی سنگل پیس ہے اور یہ بھی اسی طرح کی شرٹ ہے اس میں تھوڑا سا نا اس کا جو سلیوز کا پرنٹ ہے بڑا پیارا سا ہے بڑا پیارا جیسے کہ آرکیٹیکچر لکھ ہوتا ہے نا اس کی سنگل کا ہے مطلب جو میٹریکل جو ڈیزائنز ہوتے ہیں مجھے جنیت جمشید کے پرٹ ویئر میں اتنے زیادہ نہیں دکھائی دیتے جو کہ اچھی بات ہے ہر جو کلودنگ گرینڈ ہے نا کلودنگ جتنی بھی ایک سویکنس ہوتا ہے اس میں جو میٹریکل ڈیزائنز اتنے زیادہ مجھے پیلنگ نہیں لگتے اور یہ کلر دیکھیں اچھا تھا یہ بھی خدر کا سٹف ہے اس میں آپ کو مرینے کا اور ویسکوز کا سٹف بھی ملے گا مکس ہے جیڈارڈ کی اس کلیکشن میں نیو رائیول میں بھی جو آئے تھے جیڈارڈ کی ونٹر کا کلیکشن اس میں بھی مکس تھا فیبرک اور اسٹف کی کوالیٹی تو نو ڈاؤٹ سب کو ہی پتا ہے جیڈارڈ کی بڑی آسم ہوتی ہے تھری پی سورس بھی آپ کو مل رہے ہیں اس دفعہ کے ونٹرز میں آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کیو لورٹس اور بل بارٹم کی ٹراؤزر کے ساتھ فیٹ ویئر اویلیبل ہے مطلب شلوارز اور جو باکس ٹراؤزر ہوتی ہیں وہ بڑی کم ہیں یہ بھی سنگل پیس شرٹ ہے اس کا پرنٹ بڑا اچھا سا تھا بڑا پیارا سا مرچ پرنٹ سا تھا اچھا لگ رہا تھا اور ایک یہ بھی شرٹ ہے یہ بھی خدر کی شرٹ ہے بڑا اچھا برائٹ اور کلر کمینیشن بھی بڑا اچھا مجھے لگ رہا تھا یہ بھی میڈیم اور ایکسٹرا سمال سائز میں اب یہ اویلیبل تھا اس کی پرائز بھی بہت اچھی ہوگی بھی ہے کیونکہ ٹوئنٹی آف ہے ٹھیک ہے لیس پرائز اتنی نہیں ہے بٹ نیو آرائیول کے اکارڈنگ ٹوئنٹی پرسنٹ بھی میں سمجھتی ہوں کافی زیادہ اس سے ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ جتنی ان کی سنگل پیس کی نارمل شیٹس ہیں وہ آپ کو ٹھرٹی سیکس اور ٹھرٹی ایٹھ ہنڈٹ کی راؤنڈ آباؤٹ میں مل رہی ہیں ریگلر پائسز میں اب ان پر ٹوئنٹی پرسنٹ کا آف ہے اور جن پر فلیٹ فورٹی آپ کو مل رہا ہے وہ پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ٹوٹلی ان کی جو پرائز ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے تو اب تھوڑا سا ان کا یہ میں نے آپ کو شیئر کرنے کے لیے یہ جو کلپ ہے ان کا پرٹ وئر کا سیمی فارمل ہے اور اس میں ٹوٹل سب ان کا جو ہے نا وہ پارٹی وئر ہے پارٹی وئر میں تھری پی سی ہوتے ہیں جنہیں جمشید کے اور پرائیس رینج جو ہے ان کی ایز یوزیل آپ کو ہائی ہی لگے گی لگتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ کم ہوگی بٹ نہیں ہے اس پر آپ کو جی فلیٹ فورٹی اور ففٹی جرور مل رہا ہے پیارے پیارے آرٹیکلز ہیں خوبصورت ہیں مرائیڈ ریڈ بھی ہیں کیونکہ پرٹ وئر میں پارٹی وئر میں جو ہوتا ہے نا وہ آپ سب کو بتایا کہ وہ مکس فیبرک یوز ہوتا ہے اور تھوڑا سا فارمل سیمی فارمل لکس کے لیے نا اس طرح کی گلٹری شمری قسم کے جو فیبرک اور سٹف ہوتا ہے وہ ہی یوز کیا جاتا ہے بلوک پرنٹنگ کافی زیادہ ہوتی ہے جیڈارڈ کے پرٹ میں اور جکارڈ کا بھی جو سلک جکارڈ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا اس لب آرگنزہ کے دوپٹے اس کے ساتھ ہیں جو کافی اچھے اٹریکشن میں ہوتے ہیں ان کی کلر کمبینیشن بڑے پیارے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیل ڈیز میں اتنی زیادہ کنسسٹڈ ہوتی ہے ان کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہاں پر ایک ایک آرٹیکل کو نکال کر شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ لوگ سٹورز پر خود جاتے ہیں وزٹ کر لیتے ہیں میرا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں صرف جتنا مجھ سے انفارمیشن ہو سکے سٹف کے بارے میں فیبرک کے بارے میں اور تھوڑا بہت آئیڈیا دے سکوں آپ کو پرائسز کی رینج کے بارے میں سو ابھی ان کی یہ جو سیل ہے وہ چل رہی ہے یہ دوپٹے کے ساتھ بڑا پیارا ان کا اٹیشمنٹ تھا لیس کی جو اٹیشمنٹ کی گئی ہے ڈیٹیلنگ کے ساتھ بڑا خوبصورت سا سیکونس کا کام تھا یہ جو سوٹس ہیں اس طرح کے یہ آپ کو سیونٹو ایٹ تھاؤزن میں مل رہے ہیں کیونکہ یہ سیمی فارمل اور فارمل سوٹس ہیں اور اگر تھری پیس قدر سوٹس آپ کو چاہیے تو وہ فلیٹ فورٹی پرسنٹ آف کے ساتھ بڑی اچھی پرائس میں آپ کو ساڑھے چار ہزار میں بھی مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دوسرا ویڈیو پہ میں آپ کو شیئر کروں گی ان کے انسٹیچ کی سیل جس پر آپ کو ٹوینٹی اور فورٹی مکس آف مل رہا ہے لیکن آپ کو وہ آرٹیکل مل رہے ہیں انسٹیچ کی جنہیں جمشید کی سیل میں جو ان کے لاسٹ ایئر کے بھی ہیں تو آپ کو یاد آ جائیں گے کہ یہ لاسٹ ایئر کے آرٹیکلز ہیں سو یہ ہو کہ یہ ویڈیو یہیں کرتی ہوں میں اینڈ اور آپ کو پسند آئے گا لائک شیئر کرنا نہ بھلیے گا سٹے ڈین ویڈ مائی چینل تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو ویڈیو گرن تک ضرور دیکھئے گا اور نیکس ویڈیو تک چاہنگی جازر till then next video see you tomorrow in the next vlog inshallah allah hafizin bye bye